بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کے صفحے اول کے نجومی پندت راج کمار شرمہ کی یہ پیش گوئی سنا چکے ہیں شیئر کر چکے ہیں کہ اگر عمران خان 20 اگست تک زندہ رہا تو وہ دوبارہ وزیرعظم پاکستان بنے گا یہ تاریخ آنے میں ابھی دو ہفتوں کا بڑا فاصلہ تھا کہ عمران خان کی گرفتاری اور قید تنہائی کی وجہ سے اب ایک ایک دن بھی گزرنا محال ہو رہا ہے ناظرین آج سے دو تین ماہ پہلے پندت راج کمار شرمہ کو کسی نے بتایا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں سزا سنا کر عمران خان کو اگست کے پہلے ہفتے میں گرفتار کر لیا جائے گا بلا شبہ ایسا نہیں ہے انہوں نے یہ پیش کوئی یقینا اپنے آسٹرالوجی کے علم اور خان کے ذائچے کی بنیاد پر ہی کی ہوگی اپنی ایسی ہی پیش کوئیوں میں انہوں نے ایک اور خوفناک پریڈکشن یہ کی ہے ناظرین کہ عمران خان پر بھی محترمہ بینظیر بھٹو جیسا محلق حملہ ہو سکتا ہے محلق قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے عمران خان پر حملے کے حوالے سے شرمہ جی نے محترمہ بینظیر بھٹو کی مثال ناظرین کیوں دی ہے اور ماضی میں شرمہ جی کی اور کون کون سی اہم پیش گوئیاں ہیں جو سچ ثابت ہوئی ہیں آج ہم ان سب کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بیس اگست کے جو ڈیڈ لائن دی ہے شرمہ جی نے وہ دو تین ماہ پہلے والی اپنی ویڈیو تھی اس میں انہوں نے دی تھی اس میں راز کیا ہے اور یہ تمام ایکسکروسی تفصیلات ہم آپ کے ان کے اس انٹریو سے آپ کو گوشت گزار کریں گے جس میں سے کچھ تفصیلات ہم پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جو ہماری نئے آنے والے ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین پندر راج کمار شرمہ کی عمران خان کے بارے میں ان پیش گوئیوں والی ویڈیوز کچھ تو دو تین ماہ پرانی ہیں اور کچھ تین سال پرانی ہیں بیس اگست کی جیڈ لائن والی ویڈیوز دو تین ماہ پہلے انہوں نے اپلوڈ کی تھی جبکہ جنرل کمر جوید باجوہ کی طرف سے عمران خان کی حکومت ختم کر دینے والی ویڈیوز تین سال پرانی ہے ناظرین جن دوستوں کو ریسرچ کا شوق ہے اور وہ جو جب تک خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں وہ یقین نہیں کرتے تو ان کے لئے ہمیارا مشورہ ہے کہ وہ یوٹیوب پر جائیں اور سرچ بار میں پنڈت راج کمار شرمہ پنڈت راج کمار شرمہ لکھیں اور ساد عمران خان لکھیں تو انہیں وہ تمام جو ویڈیوز ہیں تین چار ویڈیوز ہیں جو عمران خان کے حوالے سے انہوں نے اپنی پیش گوئیوں کی وہاں اپلوڈ کی ہوئی ہیں ان میں زیادہ طرح میں وہ مختلف ٹی وی جو انڈین ٹی وی چینلز ہیں ان کے پرگراموں میں بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں جب پاکستان کی باری آتی ہے تو انہوں نے یہ پیش گوئیاں کی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں پچھلی ویڈیوز میں اور اس ویڈیو میں ناظرین پنڈت جی نے عمران خان پر حملے کے حوالے سے تین سال پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کی مثال کیوں دی اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان پر بولی اس وقت چلے گی جب وہ جلوس کی قیادت کرتے ہوئے عوام کے سامنے گاڑی یا ٹرک پر سوار ہوں گے بلکل جس طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو پر حملہ ہوا تھا راول پنڈی میں کہ وہ اس وقت وہ اپنی گاڑی پر سوار تھیں اور عوام کے درمیان تھیں تو بینظیر کا حوالہ دینے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جو منظر دیکھا ہوگا اپنے زائشی کی روشنی میں وہ اس طرح کی کسی سفر میں ہوں گے اور عوام کے درمیان ہوں گے تو ان پر حملہ ہو رہا ہوگا یہ ایک نجوم کا آپ جانتے ہیں کہ جو زائشہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے ان لوگوں کو دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح راول پنڈی والا سین تھا ویسا ہی سین وزیر آباد میں بنا تو یہ آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو نجومی حضرات ہیں جو آسٹرالوجسٹ ہیں ان کی ساری پیشگوئیاں غلط بھی نہیں ہوتی اگرچہ یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جسے ہم الہامی علم کہہ سکیں یہ ایک کیلکولیشن ہوتی ہے جو عمومی طور پر درست بھی نکل آتی ہے اور بعض اوقات غلط بھی ثابت ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں اسے اسی انداز میں دیکھنا چاہیے لیکن یہ ایک جو ہسٹری ہے پنڈیت راج کمار شرمہ کی وہ یہ ہے کہ ان کی بہت سی کیلکولیشن درست نکلتی آ رہی ہیں اس لئے ہم ان کی جو اکثر پیشگوئیاں ہیں وہ آپ کو پیش کرتے رہتے ہیں ناظرین عمران خان پر حملے کے حوالے سے محترمہ بینظیر بھٹو کی مثال دینے کی دوسری وجہ بیان کرنے سے پہلے ایک چیز اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پنڈیت راج کی عمران خان پر محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح حملے والا جو جملہ تھا وہ وزیرہ بار میں پورا ہو چکا ہے اس کا ایک حصہ اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ شرمہ جی کو یہ حملہ بہت محلق نظر آ رہا ہو یہ ناظرین ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو اس حملے میں شہید ہو گئی تھی اسی طرح میرے ہموں میں خا خاکم بدہن کہ ایسا حملہ خدا نخواستہ کوئی محلق حملہ ہو کہ عمران خان بھی اس قوم پر اپنے وطن پر اپنی جان نصار کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے یہ پیش کوئی غلط ثابت ہو میری بھی دعا ہے آپ سب کی یہی دعا ہے ناظرین شرمہ جی نے بیس اگست کی ڈیڈ لائن ستاروں کے نحس اثرات اور زائچے میں کسی غاتک صورتحال کو دیکھ کر ہی دی ہوگی اس لیے ہماری دعا ہے کہ اگلے دو ہفتے خیر خیریت سے گزر جائیں آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ خان کی سلامتی کے لیے دعا کریں اور جس حد تک منقل ہو سکے ان کے لیے صدقات بھی دیں ناظرین پندر جی نے یہ پیش کوئی بھی کر رکھی ہے کہ عمران خان دوبارہ وزیر آدم بنا تو پاکستان اس تیزی سے ترقی کرے گا اور ملک سے غربت کے خاتمے کے لیے انتہائی دیوانہ وار کام کرے گا عمران خان اور اس کی ٹیم ہماری جو دعا ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ دو سال بعد اگر ہلیکشن ہونے ہیں تو وہ دو ماہ بعد ہو جائیں تاکہ عمران خان آئے اور جو پندر جی کے یہ والی خوشخبری ہے یہ جو پیش گئی ہے وہ ضرور پوری ہو یہ ہماری دعا ہے آپ کی بھی انشاءاللہ دعا یہی ہوگی ناظرین اور پندر جی نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے جو اگلے جو آنے والا دور حکومت ہوگا اس میں پاکستان اس تیزی سے ترقی کرے گا کہ پوری دنیا اش اش کا رکھے گی کسی ویڈیو میں خان کے لیے شرمہ جی نے یہ الفاظ بھی ناظرین ادا کیے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرنے والا سیاستدان عمران خان جب وہ اس کا نام لیتے ہیں تو ساتھ کو یہ لفظ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرنے والا سیاستدان عمران خان ہے تو ناظرین یہ ہے ہمارے دشمنوں کے ملک کے جو دشمن ملک ظاہر ہم اسے کہتے ہیں اور حقیقت میں بھی بہت سی ہمارے ساتھ دشمنیاں وہ کر چکا ہے کشمیر میں مظالم دھا رہا ہے لیکن ہر ملکہ ہر شہری اسی طرح کے انتہا پسندانا خیالات کا مالک نہیں ہوتا بڑے سیکولر ذہن کے مالک لگتے ہیں پندت راج کمار شرمہ جی اس لیے انہوں نے عمران خان کے حوالے سے اتنے اچھے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرنے والا سیاست دان ہے یہ بات بھی انہوں نے ان کے جزائجے میں کچھ دیکھ کر ہی کہی ہوگی اسی کے ساتھ ناظرین آپ نے میزمان عبدالکتوس کو آپ اجازت دیجئے ایسی ہی مزید ایکسکروسیف ویڈیوز کے ساتھ جل دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے آپ اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار